تو ہم اپنے باپ کو تو نہیں کہتے جو بی اوپن یور نٹ سٹنگ لائک ان فرنٹ آم مولوی صاحب آم یور بردر آم آرڈری پرسن میں سب سے آخری سب سے گناہگار آدمی ہوں آپ ماشاءاللہ بہت بڑے لوگ ہیں آپ اتنے دور سے آئے ہیں کتنے دور سے میں تو بس ادر سے اٹھ کر آگیا ہوں تو آپ کھل کر بھولیں میرے ساتھ میں جتنی بات میں جیڑی کال تو آڈے نہ کرتا وہ کوئی ایسی کال نہیں ہو لگی تو آڈے دماغ رونہ آپ نائی کرتی تُسی دس سو اسی جدو آپ نے اپنے اور انہوں آپ نے امی اور انہوں بلاڑے ہیں تو کس طرح بلاڑے ہیں تو سانکار کیا اردو چاکسان تھا کس طرح آقصہ آپ قدے کسے آکیا تو ابا بڑا چنگا لگنا ہے مارکی کسے آکیا قدے کسے قدے آکیا تو ہم بھی بڑی چنگی لگ رہے ہیں when you are referring to your chef how you refer to your chef تو پیر سا بڑا سوڑا لگنا ہے مارکی forget the intention I'm talking about what is coming out of your mouth no single مرید I have come across so far کہ جیڑے اپنے مشایخ کی اس طرح refer کرنے اور تو ٹھیک ہے شیخ تو بڑا سوڑا so why is that when it comes to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم we forget everything why why is it so why is it why don't we use the best word when we are talking about رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم can I have the کلام you are reciting please it's not when I was little I didn't know these things be honest when I was little I didn't know I used to recite like this مجھے نہیں پتتا تھا دیں گے کس طرح کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سکھایا گیا یہ چیز کہ جب تم حضور علیہ السلام because this is عقیدہ of آل سنہ والجماع this is عقیدہ of آل سنہ والجماع that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم they are حاضر and ناظر they are شاہد and what is the meaning of شاہد witness they are witnessing our deeds our آماد is that true or not یہ پین ہے دا ہمارا اس کے اوکر تو حضور علیہ السلام ہم چاپیتر سے پڑھتے ہیں یا کسی جگہ سے بھی پڑھتے ہیں تو حضور سن رہے ہوتے ہیں وہ چیز they are listening بے ازن اللہ this is the حدیث this is the حدیث of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم any of my ummah they recite they recite درود و سلام upon me any part of the world from any part of the world I listen to them and I reply them back as well so this is حدیث and they all believe it so جب حضور علیہ السلام سن بھی رہے ہیں جب آپ جواب بھی دے رہے ہیں تو I'm asking a question as a muslim no because I'm sitting here or my friends are sitting here tell me the truth can we say to to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم can we say تیرہ to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and the same word we cannot use for our parents when our parents they are sitting there or they are not sitting there we cannot say Abba جی تو so how can we say about رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو why don't we say آپ or if we have the better word then آپ use that and I give you the quotation from Quran اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مت پکارو میرے حبیب علیہ السلام کو اس طرح جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو تو یہ جو کلام یہ پڑھ رہے تھے جو کسی کو میں بلہم نہیں کر رہا دونٹ میرے رہا بہت 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 سبحانہ و آپ دے دے او ارشیوی او فرشیوی دیوالیں سارے آپ دے دے او ارشیوی تیرے نہیں آپ دے میرے سامنے نہیں کہنا آپ حضور کے سامنے بیٹھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی قیفیت ہے آپ سچی دل سے بات کریں اور جدر پی آپ یہ وعدہ کریں جدر جائیں گے پیار سے محبت سے یہ لوگوں کو سمجھائیں گے کہ don't say تو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم it's a very harsh word we don't use this word for our shiuk for our parents for our elders some people say the word تو you can use a problem how would we use that people say it بھائی محمد شہزار صاحب نے بھی سوال کیا ہے ہم نے قرآن کریم کی آیت کو سامنے رکھنا ہے قرآن کریم is the main source of knowledge grammar is there to make our life easy so we can understand قرآن and حدیث and when something is proven from قرآن کریم and somebody is bringing a history in front of the words of قرآن کریم we must leave we must leave the history and follow قرآن کریم if we have one حدیث of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and we have قرآن کریم and they are both contradicting we must follow قرآن کریم and leave حدیث of رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ and it's not it's not that I am saying it رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم themselves are saying it any of my قرآن any of my saying which is contradicting قرآن کریم leave it now at the next level we have the words of قرآن کریم and we have one حدیث of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and then we have saying of صحابہ which is going against the commandment of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم I don't believe I don't believe that the قرآن of صحابی can go against رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم or against اللہ it is written in books it is written in books the قرآن of صحابہ if it is written in books and is going against the commandment of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and اللہ leave it leave it you will not become gunaghan why because you don't know maybe the tarikh in the history they have made mistake but the قرآن nobody can change the قول of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and that is why رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم when صحابہ کرم asks oh یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم today الحمدللہ if we have any problem we can come and we can request you and you solve our problem within no time so what if after some time somebody when you are not zahri طور پر آپ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں you are in this position where they are today so how they choose to be like today so what if somebody come to us and say that this is the hadith of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم how do we know that this is your فرمان this is your قول or it's not your قول or it's your call how do we know then رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said I'm leaving you two things میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ان دونوں میں جو قرآن ہے وہ قامل ہے قامل ہے کہ any of my حدیث any of my call is going against قرآن قریب leave it it's not mine it's not mine everybody is paying attention to this amount everybody is paying attention to this amount so this is the the law یہ قانون ہے کس کا بنایا ہوا قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کہ اگر میری کوئی بہان قرآن کے آپ کو ملے اور یہ کہا گیا ہو کہ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث ہے میری جیسے ابھی ہمارے پاس کوئی کتاب میں کوئی چیز لکھی ہو کوئی بھوک آ جائے تو اس میں لکھا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ہم تو مسلمان ہیں بغیر ہمیں تحقیق کرنی چاہیے اگر وہ قرآن کے خلاف جارہا تو ہمیں چھوڑ دینی چاہیے leave it تو یہ ہم گناہگار نہیں ہوں گے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تابداری کریں گے تو ہمیں قرآن کریم سے جب یہ مل گیا کہ مت پکارو